میری زبا کے گناہ ہو میرے اعزا کے گناہ ہو ہمہ میرا عیمال نامہ سیاہ ہے گبر میں مجھے دکھانے کے لیے ہے عمل سالحاں کی ضرورت ہے ہمہ میرا عیمال نامہ گناہوں سے سیاہ ہے ماں کہنے لگی میرے لال میں تیری کیوں مدد کر سکتی ہوں کہنے لگا امہ اے میری وسیعت ہے شاید اس عمل کی وجہ سے خدا مجھے بخش دے گئے کہو میرے لال کیا کروں امہ جب میری روح نکل جائے میرا جنازہ سہن میں لے آنا ہوں آسمان کے نیچے میرا جنازہ رکھنا امہ گا دل پہ پتھر رکھے صبر کر کے میرے جنازے کے پاؤں میں رسی بادنا پھر مجھے گبلے کی دراب میری لاش کو کھینچنا پھر پھر یاد کرنا اے خدا مجھے رم لا رہی ہوں تیری دربار سے فرار ہونے والا لا رہی ہوں مانے جا بیرے لار بڑی سخت وزیت بیڑے کی روح نکل گئی کامتے ہوئے ہاتھوں سے مانے لاش کو اٹھایا زاروں کا تار رو رہی تھی ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا کہا یا ارہم راہمی رسی اٹھائی کامتے ہوئے ہاتھوں سے بیٹے کے جنازے میں رسی بادی ایک مرتبہ جنازے کو قبلے کی دراب گینچا رو کے گابر اللہ تیرا مجھے رہے ملا رہی ہوں یا غیب سے یا واد آئی سے چھوڑ دو یہ میرا محبوب ہے مرمت بہت توبہ مکمل کر چکا ہے اے خدا اللہ ہمیں بھی توفیق دے گے موت سے پہلے ایک گناہ کو مردہ کے دنیا سے رکھ ساتھوں وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُکُومتِ مُبَدِّلًا غیرًا مِنْ حُکُومتِ مِنْ حُکُومتِ اپنے نفس پر ظلم کیے مِنْ حُکُومتِ مُتَكَبِّرًا مِنْ حُکُومتِ مِنْ حُکُومتِ مِنْ حُکُومتِ مِنْ حُکُومتِ مگر میرے اللہ میں نے یہ سارے گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیے کوئی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا بلکہ یہ میں نے گناہ جہالت میں کیے شہوات شیطانی و نفسانی کے غلبے میں کیے اب بھی جب گناہ یاد آتے ہیں میرے دل سے آہ مکلتی ہے کاش مجھے موت آ جاتی اس مالا اے مہربان کی دربار میں گناہ ہو نہ کر دا اقرار کر رہا ہوں تیرا نمک کھایا مگر تیری دربار میں گناہ کر کے میں نے نمک حرامی آتی مگر امیدوار ہوں میں نے کس کی دربار میں گناہ کیے مگر امیدوار ہوں میں نے کس کی دربار میں گناہ کیے جو ستار اللہ یوں میں مگر امیدوار ہوں میں نے کس کی دربار میں گناہ کیے جو گبار امیدوار ہوں میں مگر امیدوار ہوں میں نے کس کی دربار میں گناہ کیا جو ستار اللہ یوں میں نے کس کی دربار میں گناہ کیا اور تو مجھ پر احسانوں کی بارش بھیجتا گیا اللہم مولایا کم من قبیہ ستا ارداء میرے اللہ مجھ میں طاقت نہیں کہ گن سکو تو نے میرے کتنے گناہوں کو چھپا دیا اگر ان گناہوں کو ضائع کر دیتا میں شہر شہر میں ظلیل ہوتا ہوں میلائک کو اس گتا تو مجھے گلی گلی میں ظلیل و خار کر دا یا اللہ تو مجھے شہر شہر میں بدنام کر دا مگر تو نے مجھ سے کتنا اچھا معاملہ کیا جس شہر میں جاتا ہوں مقدس لوگ نورانی لوگ متقی لوگ تیرے محبوب لوگ مجھے سے گناہگار کو گھتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں وہ سمجھے مجھے تیرا خور باق دل وہ سمجھے میں تیرا میک بندہ ہوں وہ سمجھے میں جاتا ہوں وہ سمجھے میں جاتا ہوں وہ سمجھے میں جاتا ہوں اللہم مہمہ مغلاء کم من قبیل ستر تاگر وہ سمجھے میں جاتا ہوں کتنی آنے والی بلاؤں کو تو نے مجھ سے چان دیا ہو اے عزیزانِ گرامی اپنے اپنی بزشتہ زندگی کو یاد کریں گربان میں جھانکے دیکھیں وہ میرے اللہ کتنے ایسے مقامات آئے کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں قریب تھا میں گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا قریب تھا میں جہنم میں گر جاتا مگر تُو نے میرا ہاتھ تھام لیا تُو نے اس گناہ کو میرے لئے مشکل بنا دیا ورنہ آج میں تیرے سامنے سر اٹھانے کے قابل میں اٹھا ہوں کتنے بلاؤ ستونے مجھے بچالیا وکم من ثار وزیدہ وکم من مکروہ دفعتا وکم من ثنای جمیل موسیقی 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 اللہ اللہ میری اللہ 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 مے و اللہ موسیقی 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 فاسعلك بیزتک اللہ یحجب انت دعائی سوء املي وفعالی ولا تفزہنی نقفی مسلات علیه من سری ولا توازنی بالقوبت علاقا عملتو سی خلواتی نمسوئے فعلی واساواتی وزوام سفریتی وجہالتی وکسرت شہباتی نمسوئے فعلی وغفلتی وکن اللہ رحمہ بیزتکلی نمسوئے فی کل لحوال رحو فا وعلی فی جمیئی امور اترخو اے خدا مجھے نہیں معلوم مات کب آئے گی ہر وردگار تیرے لاکھ احسان کہ تمہیں مجھے یہ رمضان مزید دیار میرے اللہ یا یا بہت سارے لوگ بیچار رمضان سے پہلے دنیا سے چلے گے مگر سنے مجھے محلت دی کہ میں رمضان میں خود گناہوں سے آزاد کرتے میرے اللہ مجھے نہیں معلوم مات کب آئے گی کہاں آئے گی کہتے آئے گی میرے اللہ میں مات نہیں ڈرتا مگر اپنے گناہوں سے در رہا ہوں میرے اللہ مجھے سب تک موت نہ دینا سب تک مجھے موت نہ دینا جب تک میرا اعمال ناما اس قدر پاک ہو جائے کہ میں مولا علی کو اپنا اعمال ناما دکھانے کے قابر بل سکوں ایمام حضین علیہ السلام میرے اعمال نامیں کو دیکھیں تو خوشوں کہیں ایزانوں میرے اعمال نامیں کو دیکھ کر دیں جا تو نے ہماری زہمات کو پاک مان کر دیا کہیں رسول خدا من سے شکایت نہ کریں کہیں زہراب من سے شکایت نہ کریں کیا میرے حسین بہتر قربانیوں اس لیے دیتی کہ تو ان سیاستاریوں گناہداریوں کے ساتھ آئے کیا حسین علی اکبر کو اس لیے قربان کی آتا ہے اے خدا میں کیا جواب دوں گا اگر مولا حسین پوچھ لیں اے مجھے محبت کرنے کا ضعبہ کرنے والے میں نے ہسگر کو اس لیے قربان کی آتا ہے کہ تو مستقی بن جائے کیا مجھے عباد سے پیار نہ تھا کیا مجھے اکبر سے پیار نہ تھا میں نے عباد کے بعد اس لیے گھٹائے تھے کہ تو مستقی بن جائے تو نمازی بن جائے ہاں میری سکینہ نے سماعت اس لیے کھائے تھے کہ تیرا گردار مورانی ہو جائے میری زین اپنے شاد ہے اس لیے قربان کی تھی میری بیبیوں بہنوں نے سادیا نے اس لیے کھائے تھے کہ تو مستقی بن جائے مگر تیرے عمال نامے میں وہ بنا ہے مامو زین فرمائیں گے جو میرے دشمنوں نے کیے تھے اے خدا میں کیا مو دکھاؤں گا اپنے مولا کو میرے اللہ اس مہینے میں ہمیں پاک کر دے تاکہ ہمارا عمال نامے سے قابل ہو جو ملکل موت ہماری روح کو مکان نہیں آئے تُم مولا دی کا چھہر ملکل موت مجھے اس مومن کے عمال نامے پر دست کرنے دو تَفیل کر روح کا ہم میرے اللہ انک دن یہ میرے عزیز الیشتے دار جب میری روح نکلیں گے اور پھر میرے کپڑے اتاریں گے مجھے وہ سلھیں گے میرے اللہ وہ سندے میں کہ بعد مجھے کفر پہنائیں گے آج کتنا خوش نظیب ہوں میرے ہاتھ دعا کے لئے آزاد ہیں آج اپنی زبان سے جس قدر تجھے بلاؤں یہ زبان میرے افتیار میں ہے مگر جب کفر پہنا دیا جائے گا میرے ہاتھ کفر میں باند دیے جائیں گے یہ زبان میرے افتیار میں نہیں رہے گی میرے اللہ میرا جنازہ میرے گھر سے اسے جاؤں میری اولاد میرے عزیز اور اکتے دار میرے بچے روئیں گے ایک مرتبہ میرے جنازے کو کبرستان کی طرف لے چلیں گے میرے مالک میری نماز جنازہ ہوگی اس کے بعد میرا جنازہ اٹھایا جائے گا میرا جنازہ خبر میں لٹائیں گے اس کے بعد میٹی کے منوں کو میرے اوپر ڈالیں گے کبر بند ہو جائے گی رشدہ دار چلے جائیں گے اولاد چلیں جائیں گے دوست چلے جائیں گے میرے اللہ سب مجھے تنا چھوڑ کے جلے جائیں گے جب ساری دنیا چلی جائے میرے اللہ مجھے اتنی اجازت دینا کہ میری زباہ مجھے ایک جملہ کہنے کے لیے میرے اختیار میں دینا کیا جملہ الہی وردی مغلی ورگ مغلی ورگ مغلی ورگ ہو میرے اللہ آج تیرے سما میرا دنیا آج تیرے ساستا مجھے جائیں آج تیرے سامر ایمان اللہ اللہ اللہ